تو چنگیز خان اٹھا ہے تباہی کا ایک ایسا ریلہ اس کے ساتھ تھا ہر چیز کو خص و خاشاک کی طرح بہا کر لے گی چھے سات چونسٹھ میں وہ مرا ہے اس وقت اس کی عمر تہتر برس تھی تہتر سال چار مہین ہے اس نے کوئی پچیس پرس حکومت کی اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دی یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے کارات بھی بتایا تھا جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی اور اس کا کوئی علم عطائی تھا جنگوں کے بارے میں ملک گیری کے بارے میں جہانگیری کے بارے میں اس کا علم عجب تھا اس کی برک رفتاری اس کی ذین کی تیزی کمال درجہ تھا قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے تھے اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بانے اور قراقرم سہرائے گوبی میں منگولیہ کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا دارالحکومت جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان تھے مسلمان کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا تھا چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت اس کے چار بیٹے تھے بڑا جوجی تھا جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں کہ اس کی جب یہ جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں حتیٰ کہ اس کی بیوی اغواہ ہو گئی جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی لیکن اس نے بورتائی خاتون اس کا نام تھا اس نے ہمیشہ اس کو عزت دی اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا اس کا نام جوجی تین بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے اغدائی چغتائی اور طولوئی تو اس نے اغدائی کو اپنا جانشین بنایا اور جوجی کو روس کی سلطنت من دی روس کی اور چغتائی کو اس نے منگولیہ کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا اور جو طولوئی تھا اس کو یہ نیچے آزربائیجان سے نیچے ایران اور یہ شام یہ علاقے اس نے چار حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا اور اغدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا اغدائی کے دور میں خطوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلے گئے تو ان کا ایک سالار تھا سبدائی بہادر سبدائی وہ پولینڈ تک پہنچا پولینڈ تک لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں ایسی چرواہے سے بجارے غریب لوگ تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چونٹی اور چوہے کی طرح انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل ہیں تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا اب بجھا اب بجھا لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں جب غدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تک کوئیوک وہ حکمران بنا وہ بہت رحم دل تھا اس نے جنگیں روک دیں اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم کوشہ پیدا ہو اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے اتنے غیر اتنے غیر معلوم ہیں اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں ان کی جگہ درج نہیں جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع خونخار قوم ہے اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے یہ تاریخ کا حیرتناک واقعہ ہے غیر مسلم معرخین بھی اور مسلم معرخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک مفاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب کیسے قبول کر ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا آج کروڑوں ہیں کہاں سے آئے انگریزوں نے دعوت اندلس سے سارے مسلمان مٹ گئے سب عیسائی ہو گئے کیسے طاقت عیسائیوں کے ہاتھ میں تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور اسلام اور مسلمان ان کے یہ سب سے مبغوظ چیز ہے اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں یہ ساتھویں صدی میں ہو چکا ہے آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے کسی اور نام کے ساتھ ہے لیکن آج بھی وہی ہوگا جو ساتھویں صدی میں ہو چکا ہم ان کو سیاسی میدان میں جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے ہم ان کو دعوت دیں اس وقت فرانس میں اوسط پانچ سے چھے گورے روزانہ مسلم مار ہو رہے ہیں اوسط پانچ سے چھے گورے روزانہ مسلم اور فرانس یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام نے آ رہا پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیر رہا دعوت ایسی چیز ہے جو چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا تو کوئیو جب مرا ہے تو اس کا بعد تولوی کے چار بیٹے تھے ایک قبلائی خان ایک منگو خان ایک بوکا خان اور ایک حلاقو خان تو اس وقت جوجی کا بیٹا عباقہ وہ سب سے بڑا سردار تھا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاکان بنائیں تو عباقہ نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاکان بنائے منگو اسلام دشمن تھا اس کے دور میں بغداد توا ہوا ہے جب بغداد پہ حملے کا لشکر کا پوتا برکا خان مسلمان ہو ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے تو پھر وہ بڑے مناسب تحریک سے کہتا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے یہ مسلمان بتاتے پھر اس نے کہا مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملا پھر ایک وفد اس سے ملا وہ نے اسلام کی دعوت دی اسلام کے بنیاد اصول بتائے تو برکا خان مسلمان ہو روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیزی تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے مسلمان ہو گئے کوئی تلوار پھر حلقو جس نے بغداد کو تہہ تیخ کر کے رکھ دیا پندرہ لاکھ آدمی زوا کرتے چھے سو اٹھاون میں پھر اس نے مصر پہ چڑھے حلب شام دمشق اس نے اینٹ سے اینٹ بجا تھا پھر چھے سو اٹھاون میں دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہو گئے تو مصر پر اور ہندوستان پر حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام عراق یہ جو جنگجو قومیں تو یہاں تھی عرب اور مصر تو مخلوط قوم تھی ہندوستان مخلوط قومیں تھی لیکن کوئی اللہ کی قدرت ہے نہ ہندوستان پر مغل ہو سکے نہ مصر پر ہو سکے دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی اور مصر والوں نے سیاست سے چھے سو اٹھاون میں حالاقو خان نے مصر پر ہے جب خاکان آزم مر جائے تو سب قرآ کرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکتے اگلے خاکان کا انتخاب کیا جا سکتے تو وہ وہاں سے نکلا تو اس کی بیوی تھی وہ عیسائی ہو چکی تھی دو قوزہ اور اس کا سالار تھا وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا وہ مسلمانوں عیسائی نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ مصر کو فتح کر لو وہ تم مر گیا اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں تو تم بعد میں جانا پہلے مصر فتح کرو اس نے کہا نہیں یہ چنگیز خان کا قانون ہے میں اسے پورا کروں اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا فلسطین میں اور دو حصے لے کر وہ واپس چلا گیا کروکروں کی طرف تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا تو عین جالوت پر چھے سو اٹھاون میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی اور چالیس سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصید ہوئی اور اس میں قطبوغہ گرفتار ہوا تو وہ مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے پر اس نے سی نہیں کی اف نہیں کیا انہیں کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جنہ بند کر دیا جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا برکا خان ایمان نہ چکا جب حلاقو چلا ہے وہ قرآکروم کے کرولتائی اس کو کہتے تھے کرولتائی کانفرنس کانفرنس اس کانفرنس کے لیے چلا ہے تو اس وقت قبلائی کو قبلائی جائے تو لوگی کے چار بیٹے تھے تو منگو بنا تھا تو منگو کی جگہ بھوکا خان موجود تھا کراکروم میں وہ خود ہی خاکان بن گیا تو قبلائی کو پتہ چلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے اور ان کی حیبت میں کمی آئی اور قبلائی خان نے بوکا کو شکست دی اور کراکروم پہ قبضہ کیا پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہی آخر میں قبلائی خان غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا پھر قید میں وہ مر گیا بوکا اور اس نے کراکروم کی وجہ چین کو اپنا دار الحکومت بنایا چین فتح کیا چین کو اپنا دار السلطنت بنایا جب ان جنگوں سے فارو ہو ہے تو حلاقو خان نے حملہ کیا مصر پر تو برکا خان کو خط لکھا رکود ان دن بے برس نے کہ تم ہماری مدد کرو تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان تو پھر برکا خان نے حلاقو کو خط لکھا کہ تم مسلمان پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں تو حلاقو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرائے کرتے تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے تم حملہ کرے گا میں بس میں لڑائیاں ہوئی جس میں حلاقو کو آخر میں شکست ہوئی اور اس غم سے وہ بھی بیالی سال کے عمر میں فالچ کے مرس سے مر گیا اس کا پوتا پوتا حلاقو کا پوتا نکودار اس کا نام پہلے وہ عیسائی ہوا اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا یہ نکودار خاکانی نام نہیں لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی اور مسلمان ہو کر اس نے احمد خان رکھا حلاقو کی نسل میں اسلام داخل ہوگی کوئی تلوار نہیں چلی کون گم نام تھے جنہوں نے ان کو دعوت تبلیغ کی طاقت بتا رہا ہوں یہ جو شیلے لوگ ہیں تحریک ایک تبلیغ سے کیا ہوگا صرف تبلیغ سے کیا ہوگا نری تبلیغ سے کیا ہوگا نری بستر اٹھانے سے کیا ہوگا یہ بتا رہا ہوں کہ نری تبلیغ سے کیا ہوا ساتھویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑ گیا آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑیں گے زندہ رہو گے تو دیکھو گئے بجھے صرف ایک نسل قبلائی قبلائی کی نسل چین نکل گئی وہ محروم ہوئے اسلام سے ورنہ باقی ساری نسل چنگیز چغتائی رہ گیا چغتائی کا پڑپوتا تیمور تغلق وہ جلل الدین رحمت اللہ کے ہاتھ ہوں متاثر ہوا اسلام سے اور ان کے بیٹے رشید الدین کے ہاتھ ہوں اس نے کلمہ پڑھا وہ اس وقت منگولیہ کی طرف حکمران تھے تو یہ آخری تاتاریوں کا قلعہ باقی تھا تو اس میں ایک آدمی نے سر آکے ایک آدمی رشید الدین جلال الدین رشید الدین تیمور تغلق شکار کو نکلا تو آگے جلال الدین مل گئے راستے تو مسلمانوں کی شکل ہو لیا تو پیچھا نہیں جاتا کہ مسلمان مل گئے آج تو میرا دن خراب گزرے کہلنے کہ تم سے تو ہمارا کتہ ہی اچھا ہے تو جلال الدین کہلنے کہ ہاں واقعی اگر میں ایمان پہ نہ مروں تو تیرا کتہ ہی اچھا ہے تو تیمور کہلنے کہ ایمان کیا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو دعوت دی اس کا ایسے دل پہ پڑی کہ ابھی میں ولی اہد ہوں جب بادشاہ بنو تو مجھے ملنے آنے ان کے ولی اہد بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین رحمت اللہ کا انتقال ہو انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ جب تو سنے تیمور بادشاہ بنا ہے تو جا کے اسے میرا پیغام دینا یہ پہنچے اس کے بادشاہ بننے پر تو اس تک رسائی نہیں ہو سکتی بڑی کوشش کی کسی نے دربار میں جانے نہیں جا تو انہوں نے ایک دن کیا اس کے محل کے قریب جا کرنا یہ سورج کی پوجہ کرتے تھے تو سورج نکلنے والا تھا تو انہوں زور سے ازان دی تو تیمور کے کانوں میں آواز پڑی عجب انہوں نے کہا یہ کون کیا کہہ رہا ہے نہ آشنا آواز نہ آشنا کلمات پکڑو اسے پکڑ کے لائے گیا تو پتہ چلا کہ رشید ادین صاحب ہیں جلال ادین کے بیٹے ہیں وہ انہیں مسلمان ہو پھر اس سالار کو بلائے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تم بھی مسلمان ہو اس نے کہا یہ میرے غلام سے لڑائی لڑے کشتی کریں اگر یہ اس کو گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں تو تیمور نے کہا تم دلائل سنو تم کشتی اسلام کے ساتھ کیا جوڑتے انہوں نے کہا میں لڑائی کی دلیل جانتا ہوں اس کے علاوہ کوئی دلیل جانتا نہیں اس کے غلام کا نام تھا جراش اور وہ کیا بلا تھی وہ پانچ سالہ اونٹ وہ جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو دونوں ہوتھوں پہ اٹھا کر یوں لے جاتا پانچ سال کے اونٹ تم سے یہ سلیپنگ بیگ نہیں اٹھائے جاتے کون سال اب اس کے ساتھ رشید الدین صاحب کیا لڑیں گے تو انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا انشاءاللہ کشتی کروں گا کل اس کے ساتھ اگلی دن سارا شہر کٹھا ہو گیا انہیں رات کو اللہ سبات کر تو انہوں ان کو ایمان دینا ہے تو مجھے جیتا دے نہیں دینا تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تو اگلی دن وہ بڑا اکڑتا ہوا اور ہستا ہوا میدان میں اترا جو آگے مارکو سے وہ ہاتھی سا جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو انہوں اس کے قریب جا کر ایک ہلکہ سا اس تو اس کے سالار نے کہا مان گیا اسلام میں طاقت ہے اسلام میں طاقت کلمہ پڑھا دیں استیمور کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ دس لاکھ انسان مسلمان ہو دس لاکھ نہ وہ شیخ المشایخ ہیں نہ وہ کوئی صوفیہ میں سے نہ کوئی علماء میں سے اور اس کے پیچھے دعوت ہے کمزور انسان کے اور کچھ عرصے کے بعد سوائے قبلائی کی نسل کے باقی ساری تاتاری قوم مسلمان ہو چکے تھے یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق لقب لقب آپ نے کہا عمر عمر فرق بین الحق والباطل عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا اس لیے یہ فاروق ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا یہ فاروق ہے حسن بسری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی رہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے بیٹی کوئی بازار سے سودہ لینا تو مجھے بتاؤ تیرے گھر والا تو اللہ کی رہ میں تمہارے گھر کا سودہ لے آؤ کیا کیا چیز چاہیے تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا تم تو لکھنا نہیں جانتی مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں اما تیرا بیٹا اللہ تیرا ہمیں گیا ہوا ہے مجھے بتاؤ میں تیرے ہیرے لال جواہر وہ زمین میں نوٹ پوٹ کرنے والا خسرہ کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوش روان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا رومت القبرہ ساتھ کرتا ہے مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی خلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا ہی ہی سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں دو میکائل میرے وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں آپ فرمایے کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف قوی نہ کروں گا ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے عمر تیری مثال نو علیہ السلام کی ہے ابو بائیں طرف عمر تھے آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے بائیں طرف ابو بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی ازان دے گا جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا عرفات کا میدان تھا سوہ لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا ایک انٹ موٹی کی ایک یاقود کی ایک زمرد کی میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا گیا ایک قریشی کا ہے میں کہا میں قریشی ہوں اتنا خوبصورت محل ہے میرا ہی ہوگا جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محلوں میں جگہ ملی ہو وہ کیسے عظیم وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینہ میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں امیر المومنین کیوں رو رہے ہو کہا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوشت عمر کی ہوگی فرات کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوشت عمر کی ہوگی راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے مدینہ کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں ایک عورت ہانڈی چڑھا کہ دو ہی پھر رہی ہے پوشت ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یہ بھوک سے رو ہانڈی میں کیا ہے پانی کچھ بھی نہیں کیوں چڑھایا ہو رہا ہے بہلانے کے لیے سو جائیں گے روتے روتے میرا اور عمر کا اللہ کیا فیصلہ ہوگا تو عمر کی ہچکیاں بن گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر کتر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے پر لگ گئے بیت المال سے سمان نکالا بری بری سر پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی غلام اسلم نے کہ میں خود دھوئے گیری لکڑیوں میں پھون کے مار مار آب جلائی خلوہ تیار کیا پھر پلیٹو میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا وہ عورت کہنی لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں فرما جب کل تو امیر المؤمنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی مجھے بھی وہیں پا لے گی پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے اٹھ کے چل دیئے بچے ہسنے لگے کھلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا میرا جی چاہا میں نے ہستا بھی دیکھو بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی محمود غزم نے اس سے زیادہ کی سکندر قیمور نے اس سے زیادہ کی پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو پانی بھر رہا ہو اونت چرا رہا ہو امامت کرا رہا ہو شودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھ ہوا ہو یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا نماز میں خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے ستائیس ذلحج ستائیس اٹھائیس انتیس یکم کو انتقال ہوا یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے بیٹے کو بلائیا کہ بیٹا جاؤ امہ عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا عمر کہنا عمر امیر المومنین نہیں رہا جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے میں ان کے لئے دست بردار ہوں انہیں واپس آ کر خوش قبری سنائی مبارک ہو اجازت مل گئی کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ تروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا اتنے میں حضرت علی آئے پریشان دیکھا عمر کیوں موت سے ڈر گئے کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں کہ ڈروں نہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں بھی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا تو میری تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا امام حسن بھی ساتھ ہے کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہائے جو جنت کی بشارتیں لئے ہوئے ہیں عشرا مبشرا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلح جنتی زبیر جنتی ابو عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراہ جنتی سعید بن زید جنتی آپ نے نام لے کر گنے نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلح جنتی ہے زبیر جنتی ہے ساد بن نبی وقاص جنتی ہے عبد الرحمان بن عوف جنتی ہے ابو بیدہ بن جراہ جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے میں ان سے راضی ہوں لوگو ان کا حق پہچانوں میں ان سے راضی ہوں میں ان سے راضی ہوں کہ آپ نے فرمایا اگر اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوک کے کانٹا ہو گئے تھے روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا سجدیں اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھر گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے اتنا کچھ کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں موں کے بل جہنم میں گرا دے گا لوگو میں ان سے راضی ہوں ان کا حق پہچان جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا جن کو موت پر کیا کہہ رہا ہے موت پر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر تو انہیں گود سے ہٹا کر یہاں رکھ لے کہ لے کیا کہہ رہا ہوں سنتے نے زمین پہ ڈال دو تو انہ چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تُنہ عمر کو معاف نہ کیا تو عمر حلاق ہو جا قیل لکھ یا عمر ولی امت اگر تیرے رب نے تجھ معاف نہ کیا یہ کہتے کہتے جان دے دی بائیس لاک مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا مطلوب مطلوب مصطفی وزیر مصطفی جنت کی خوش خبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اللہ تُو نے معاف نہ گیا تو میرا کیا بنے گا کیا بے طلبی ہے ان کے بیٹے خلافت سعید بن زید عشر مبشر میں سے دونوں کے نام کٹ دیئے کہ یہ چھے ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا جس کو چاہو خلیفہ بنا دو جس کو چاہو حکومت دیدو نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی کسی نے کہا شوشہ چھوڑا آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے اسی کو بنا دیں تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا حکومت کہاں سے چلائے گا یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا وہ حکومت کیا چلائے گا حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے جنازہ صحیب رومی نے پڑھایا دروازے کے سامنے لاکہ رکھ دیا گیا سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے دروازے پر دستک دیں کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہو چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں پھر لوگ اندر داخل ہوئے قبر کھو دی گئیں قبر کھوتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھو دنے میں شریک تھے تو میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو علی رضی اللہ نے کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آسکتا کہ میں نے ایک دفعہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تقرار سنا میں ابو بکر اور عمر اس کا اتنا تقرار سنا ہے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا تو اور کہیں نہیں جا سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے ان لوگوں کو سامنے رکھ زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے رسول کو راضی کیا خیر کے ذریعہ بنے شرق مٹانے والے بنے اور دنیا میں مرنے کے بعد ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے ان کے پیچھے چلو مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا کدھر اندھیرہ ہے رسول کی پاک زندگی کی طرف اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی جنت کی بشارت دے دی اور جذبات کو پانی پلایا میرے نبی میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم شان سنت اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا کہا جی کیا ہے کہ وہ یہ ہے بیٹا اس دل میں کسی کے لئے کھوٹ نہ پیدا کر